آپ کو دیں کہ اٹلی کشتی حادثے میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی خاتون کھیلاری بھی جام بہاک ہو گئی کشتی حادثے میں شاہدہ رزا سمیت چار پاکستانی شہری جام بہاک ہو گئے ہیں شاہدہاشمی مزید بتائیے گا دیکھیں ہاکی کی اس کھیلاری کا جس طرح انتقال ہوا ہے جس طرح وہ اللیگل طریقے سے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئی یہ ہاکی کی کھیل کی زبو حالی کا کاس ہے کہ ہاکی کا کھیل کس طرح زبو حالی کا شکار ہے مرد ہاکی کھلاڑی چھولے اور نان کھا کر انٹرنیشنل میچز کھیلنے جاتے رہے ہیں اور خواتین ہاکی کی یہ کھلاڑی دو تین اور اپنی دوستوں کے ساتھ اٹلی گئیں تھیں غیر خانونی طور پر اور وہاں کے جاب کے سلسلے میں جب سے دپارٹمنٹ بند ہوئے ان لوگوں کی جاب گئیں یہ لوگ اس طرح تاریخ وطن ہونے پر مجبور ہو گئے اور بہاں جا کر معاش کی تلاش میں گئیں تھیں اور اٹلی میں ساتھ سے کھا شکار ہوئی تو علمیہ ہے پاکستان کے ہاکی کے لیے اور پاکستان کے ہاکی کی خواتین کھلاڑیوں کے لیے شاہدہ جس طرح شاہدہ کا انتقال ہوئا ہے شاہدہ اچبر صاحب کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کس کے ساتھ گئیں تھی یا پھر اکیلی تھی نہیں اپنی دو دوستوں کے ساتھ گئیں تھی وہ بھی ان میں سے بھی ایک سپورٹس وومن تھی اور وہ ہاکی کی کھلاڑی نہیں تھی لیکن ابھی اتنی دیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں پاکستان کا جو وہاں پہ سفارت خانہ ہے وہ ساری چیزوں کو تلاش کر رہا ہے اور ساری تفصیلات فراہم کر رہا ہے ان کے ساتھ ایک خاتون اور تھی جو سپورٹس وومن تھی اور ایک ان کی دوست تھی تو یہ تین خواتین گئی تھی اور جس طرح ان کو یہ جی کہ ہم مہا پر آپ کو روزگار دلوائیں گے اور ہاکی کی کوچنگ آپ کو کروائیں گے بہتر مستقبل اور ذریعہ معاش کی تلاش میں یہ جا رہی تھی یورپ اور راستہ براستہ اٹلی جہاں پر آپ کو بتائیں کہ خاتون کے لاری جا با حق ہو گئی ہے اس حادثے میں شاہد حاشمی آپ ہمارے ساتھ سے آگاہ کیا شکریہ